اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اسفر رزاور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل رزاور رزاور میں آپ تمامی حضرات کا تحد اس سے خیر مقدم ہے جو لوگ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ بے لائکن ضرور پر اس پر لیں لے لیں دوستو عزیز ساتھ ہوں عرصہ علیہ حضرت کی آپ تمامی حضرات کو تحد دل سے مبارک بات جیسے کہ آپ لوگ کو بتانا چاہیں گے کہ ابھی پچھلی مرتبہ سو سالہ عرصہ رزوی سے ہم لوگ فیضی آب ہوئے تھے لیکن اب 101 با عرصہ علیہ حضرت منایا جانے والا ہے یعنی 101 با عرصہ علیہ حضرت آنے والا ہے یہ تمامی سنی مسلمانوں اور عاشقانِ علیہ حضرت کو بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ہم 101 با عرصہ علیہ حضرت منایں گے تو آج ہی وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ 101 با عرصہ علیہ حضرت کب ہے یعنی اس کی کیا تاریخ ہے اور وہ کب منایا جائے گا اس میں کیا کیا رسم عدا کی جائیں گی گل پوشی یا جو بھی ہے کب کب کیا کیا ہوگا اس سارے پروسیز میں آپ لوگ کو آج کی اس وڈیو میں بتانے والا ہوں تو وڈیو کو باغور سماعت فرمائیں سنی بریلوی مسلمانوں کے رہبر حضور سرکارِ علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی امام احمد رزا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک سو ایک سالہ عرصہ رزوی کا آغاز دھونے جا رہا ہے درگاہِ آلہ حضرت کی طرف سے پوشٹر جاری کر دیا گیا ہے وہ پوشٹر آج ہم آپ کو اس وڈیو میں دکھائیں گے کہ 101 با عرصہ رزوی کا پوشٹر بھی جاری ہو گیا ہے آپ تمامی سنی مسلمان بھائیوں کو عرصہ رزوی کی تہہ دل سے مبارک بات پرچم کشائی کی رسم 13 اکتوبر کو ہوگی یہاں پر آپ کو یہ نوڈس کرا دے کہ عرصہ رزوی کا آغاز 23 اکتوبر سے ہونے جا رہا ہے یعنی 23 اکتوبر سے عرصہ رزوی کا آغاز ہوگا جو کی 23, 24, 25 تارک کو مکمل ہو جائے گا تو آپ تمامی حضرات کو بہت بہت مبارک بات پرچم کشائی کی رسم کے بعد دیش اور بدیش سے آنے والے علماؤں کی تقریر ہوگی جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ پرچم کشائی کی رسم ادا کی جاتی ہے اس کے بعد دیش اور بدیش سے تمام ہی علماء اکرام یعنی کافی تعداد میں علماء اکرام عاشقانِ عالی حضرت عاشقانِ حضور سرکارِ مفتی آزم ہند عاشقانِ حضور سرکارِ تاج شریع دیگر لوگ بدیشوں سے تشریف لاتے ہیں اور کافی تعداد میں بریری شریف کی سر زمین پر پہنچتے ہیں اور نہ تو منقبت اور تقریر سے لوگ کو فیضیاب کراتے ہیں عرص کے پروگرام درگاہ پرمک سبحانی میاں کی اگوائی میں ہوگا پرچم کشائی جلوس سجادہ نشین مفتی احسن میاں کی قیادت میں نکالا جائے گا ہر سال ہونے والے عرصِ عالی حضرت کو لے کر درگاہ پر تیاریاں شروع ہو گئی ہیں تین دن تک ہونے والے عرص کا آغاز 23 اکتوبر کو ہوگا اور عرص کی رسم ادایگی پرچم کشائی سے ہوگی پرچم جلوس آزم نگر سے اٹھے گا اور اسلامیہ میدان تک جائے گا پرچم کشائی کی رسم کے ساتھ عرصِ رزوی کا آغاز ہو جائے گا رات کو انتراشتی مشاعرہ ہوگا جس میں کافی تعداد میں شورہ حصہ لیتے ہیں اور اپنے کلام سے لوگوں کو منور و مجلع فرماتے ہیں پھر حجت الاسلام کے کل کی رسم ادا کی جائے گی اور علماء اکرام کی تقریر اور پروگرام بھی رات بر چلے گا انشاءاللہ تعالی مفتی صلیم نوری نے بتایا ہے کہ عرص کو لے کر تمام تیاریاں شروع ہو گئی ہیں جمعے کے دن کل شریف کی رسم ادا کی جائے گی یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ عرصِ رزوی کی تاریخ جو ہے 23 اکتوبر ہے جو کی چل کر 25 اکتوبر تک پہنچے گی جس دن حضور سرکارِ عالی حضرت رحمت اللہ تعالی کا عرص منایا جائے گا اس دن جمعے کا دن ہے آپ لوگ کو اس چیز کا خاص خیال لگنا ہے بہت سے لوگ اس چیز کو لے کر کے کنفیوز ہیں کہ عالی حضرت کا عرصِ مبارک کون سے دن منایا جائے گا تو یہاں پر آپ لوگوں سے یہ بات ہم کلیر کر دیتے ہیں کہ عضور سرکارِ عالی حضرت رحمت اللہ تعالی کا عرصِ مبارک جو ہے جمعے کے دن منایا جائے گا تکیہ آپ لوگ کو بتا دیں کہ ہم نے آپ لوگ کو یہ تو بتائی دیا ہے کہ عرصِ عالی حضرت کب منایا جائے گا تو ایسی ہی لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں عرصِ رزوی کی ہر طرح کی خبر آپ لوگ کو دیتے رہیں گے یعنی پل پل کی خبر آپ لوگ کو ہمارے چینل پر ملتی رہے گی اگر آپ عزرات چاہتے ہیں کہ عرصِ رزوی کی ہر خبر پر آپ کی نظر رہے ہر خبر کی نالج آپ تک پہنچے تو جل سے جل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ اپنے عزیز دوستو رشتہ جاروں کو بھی ہمارے چینل سے ایڈ کر آئیں تو ایسی ہی عرصِ عالی حضرت کی تمام یوسفل نالج جو بھی ہوگی آپ لوگ کے لئے دیتا رہوں گا تو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے میں ہوں آصف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل رضا بل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ